آسام کبیورز یہاں سعودی عرب سے طلبہ کے لئے اہم خبر ہے اور وزارت تعلیم نے طلبہ کے لئے ایک بار پھر صرف کر جاری کر دیا ہے اہم ادایات جاری ہو گئیں گے ان ادایات کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی اور سب سے پہلے سعودی عرب میں جو ابتدائی اور نرسری کراسیس تھی جو اب تک آن لائن اور ہوم بیسٹ جل رہی تھیں ان کے لئے اہم ادایات جاری کی ہیں ان کی سکولوں میں حاضر سے متعلق وضاحت ہے سعودی وزارت تعلیم نے شعبہ تدری سے تعلق میں والے افراد کو سختی سے دائر کی ہے کہ وہ مقررہ کرونا ایس و فیس پر عمل کریں سختی سے عمل کریں اور وزارت تعلیم کی جانب سے سکولوں میں واپسی کی جو بنیادی شرط ہے وہ کوبیڈ ویکسنگ کی دونوں کو راکھوں کو قرار دیا گیا ہے جس کے بغیر طلبہ اساسہ اور اسکول کا یا کسی بھی ادارے کا جو اموہ ہے وہ اسکول نہیں آ سکتے وزارت تعلیم کے جانب سے بارہ بارہ سورس زائد کے عمر کے جو طلبہ تھے ان کی سکول میں حاضری کے لیے ضروری تھا کہ ان کو دونوں روز لگی ہوئی ہوں ویکسنگ کی اب جو نرسری اور قدائے کلاس ہیں ان کو کوبیڈ کے اصولوں کے اوپر یعنی جو ایس و فیس ہیں ان پر سختی سے عمل درامت کرنے کو کہا گیا ہے چونکہ ان کو ویکسن نہیں لگ رہی ہے بچوں کو تو اس لیے ان کے لیے اور ان کو ہینڈل کرنے والے تمام عملے کے لیے جو ہے وہ ایس و فیس زیادہ سخت کر دی گئے ہیں مملکت میں وزارت تعلیم نے زورت کیا ہے کہ جنہوں نے بھی ابھی تک ویکسن نہیں لگوائے وہ ویکسن لگائیں ادھر وائز ان کو غیر حاضر قرار دیا جائے گا اور ان کی حاضری نہیں لگائی جائے گی سکول میں کالجز میں یا یا یونیورسٹی سے